مدھے پردیش میں آپ کا سواگت ہے مدھے پردیش میں عام جنتہ کے ساتھ کسانوں پر دوہری مار پڑی ہے ایک طرف پیٹول اور ڈیزل اور گیس کے بڑھتے دام اور اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں میں آسمان چھوٹی مہکائی وہیں مدھے پردیش میں ایک بار پھر سے کسانوں پر قدرت نے کہر بڑھ پایا ہے بے موسم بارش سے کسانوں کی محنت سے لگائی فصلیں تباہ ہو گئیں جس کے بعد کسان اب مدد کی آس لگائے بیٹھیں وہیں اپچناؤں کے بیچ مہنگائی اور کسانوں کو لے کا سیاست بھی تیز ہو گئی کانگریس نے بی جے پی کو کسان ویرودھی بتا دیا تو بی جے پی نے بھی کانگریس پر کرز مافی اور ان مددوں پر چھلاوا کرنے کاروپ لگا دیا کل ملا کر اپچناؤں میں مہنگائی اور کسانوں کے مددے پر سیاسی محول فی الحال گرمائی آفوا ہے تو مہنگائی کی مار لگاتار یہاں پر چل رہی ہے اور مہنگائی کو لے کر کس طریقے سے سیاسی حلچل وہاں پر تیز اور کس طریقے سے آروپ پرتیاروب کا دور چل رہا ہے یہ درش کو کو سنواتے ہیں مہنگائی کی وجہ ہے مال رکا ہوا ہے مال آنی رہا ہے ٹرانسپورٹنگ مہنگی ہے ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے بھارے مہنگے ہو گئے ہیں گاڑی والے کہتے ہیں بھارہ نہیں مل رہا صحیح بات ہے اگر ڈیزل مہنگا ہے پیٹرول مہنگا ہے تو کان سے بھارہ کبر کرے گا آپ اپن کہتے ہیں کہ آج آلو ساٹھ کا مل رہا ہے بیچ میں ساٹھ کا مل رہا ہے چالیس کا مل رہا ہے بھنڈی ساٹھ ہو گئی پیاس ساٹھ ہو گئی تو کیا وقت کمائے گا کیا کھری دے گا کیا کھائے گا مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے اس لیے سب ہی لیڈیزوں کو طرف سے میں کہتی ہوں کہ سرکار پلیز انپ کیجئے مہنگائی مت بڑھائی تو دیکھیں مہنگائی سے کس طریقے سے مشکلیں بڑھیں ہیں اور گھر چلانا کس طریقے سے یہاں پر دوبھر ہو رہا ہے لیکن مہنگائی کی مار کے بعد اب بارش کی مار پڑ رہی ہے کسانوں پر جو کی سبزیاں ہوگاتے ہیں جو کی اناج ہوگاتے ہیں کیا کہنا ہے کسانوں کا کس طریقے سے ان کی پریشانی بڑھی ہے ان دو دنوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کوئی بھیما ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا پیسہ نہیں ملتا پورا ہوگا ہے ایک طرف سے سوکن ہوگا جب جا کہ بھیما دے جائے گا اس لیے ایسا کہتے ہیں وہ بھی پانچ پرسینٹ کبھی دے دیا تو بہت دیا ڈان پوری طرح سے نشٹ ہو چکا ہے پکنے پہ کاغار پہ پھسل تھی جو پانی میں ڈوبی چکی ہے کچھ پکی ہے کچھ کچھی ہے اور پوری طرح سے کسان برواد ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں نے کرجا کر کر پھسل تیار کی ہے پہلے بار نے نشٹ کیا کچھ بچی فسل اب اس پانی نے نشٹ کر دے کسان برواد برواد ہو چکا ہے اور سرکار ان کو معاوجہ اور بیما کے راسی دلائے اور اس پورے مسئلے پر سیاست دانوں کا کیا کہنا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں پی سی شرما کیا کہہ رہے ہیں نیہا بگگا کیا کہہ رہی ہیں یہ سنیے یہ باری سے پھر فسل نشٹ ہو گئی ہے لیکن اس معاملے میں سرکار کا ابھی تک کہیں کوئی بات نہیں آئی کہ ان کو کیسے معاوضہ دیا جائے گا اس سمیں کسان پریشان ہے ویسے ہی اس کو خاد ملنی رہی ہے بجلی ملنی رہی ہے اوپر سے فسلیں نشٹ ہو گئی ہے ترن سرکار کو ان کو معاوضہ دینے کی نیتی کا گھوشنا کرنا جائے مدی پردیش میں ایک ایسا ویکتی مکھمنٹری ہے جو کسان پتر ہے جو کھیتی کسانی جانتا ہے جو کسانوں کے ہر سکھ دکھ میں ان کے ساتھ رہا ہے اور ساتھ ہی اگر کانگریس کی بات کریں گے تو کانگریس نے جو کسانوں کے ساتھ ہر وقت چھلاوا کیا ہے چاہے مینی فیسٹوں میں چاہے وچن پتر کے مادیم سے کملنات جی تو وہ ویکتی رہے جو نہ سوکھا ہونے پر کبھی کسانوں کے بیچ میں گئے نہ تیورشتی پہ کبھی گئے نہ کبھی اولہ برسنے پہ گئے وہ وہ ویکتی رہے جو نہ کبھی دھوپ دیکھی جس نے نہ کسان دیکھا نہ گاؤں دیکھا نہ کھیت دیکھا نہ کھلیان دیکھا نہ دھول دیکھی آج بولو گا آتے ہیں گھڑیالی آسو بھانے کے لیے تو اب ہمارے سوال نیوز ٹونٹی فو مدرپدیش تیز گھڑ کے کی مہنگائی کی مار لگا تار اگر پڑتی رہی تو گھر چلانا کتنا اس کی وجہ سے دشوار ہو گیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسانوں پر بیموسم بارش کی مار دھان سویا بین سب کچھ ہوا بیکار مدرپدیش تیز گھڑ کے سوال یہ کسانوں پر بیموسم بارش کی مار دھان سویا بین سب ہوا بیکار نقصان پر رو ہو رہا ہے کسان بی جے پی اور کانگریس میں مچا ہے سیاسی گھماسہ سوال یہ بھی کہ ایم پی اوپ چناؤں میں کسانوں اور مہنگائی کے مدے کا کتنا اثر پڑتا ہوا دکھ رہا ہے سب سے اہم سوال کسانوں اور مہنگائی کے مدے پر کتنا اثر یہاں پر پڑتا ہوا نظر آ رہا اور دو مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں ورشت کانگریسی ہیں شہدی راکیش دنگ چطورویدی جی سب بہت بہت آپ کا سواگت ہے اور آشی شکروال بی جے پی کے پروقتہ بہت بہت آشی جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے آشی جی سب سے پہلے آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے سرکار کی اور سے اور کسان اس وقت جو پریشان ہو گیا ہے اس بارش میں جن کی کیا کیا جا رہا ہے سرکار کے اور سے دیکھیں اگر آپ یو پی اے کے پیشنے دن سال دیکھیں تو اس سمیں انفلیشن اپنے جرم حصیتی پہ تھی ڈبل ڈیجٹ پہ انفلیشن پیٹ کئی بار آئی اور نو پرسنٹ لگاتار چلنے والے باتوان کی جو انفلیشن ہے وہ پورا ایک بہشوکستر اور بہشوکستر میں جو اور دوسری لہر کے بار جو سپلائی پینجمنٹ میں ڈسٹریبنٹ میں ایک بہشوکستر میں ایک بڑا کارا ہے اور مجھے لکھا ہی کہ یہ بہت ڈیجور چلی جائے کانگریسی اسی طرح کے بارے کانگریسی اسی طرح کے بارے کانگریسی جانتا بھی جانتی ہے کہ یہ موڈی جی کی سرکار ہے جسے دوزار چودہ کے بعد مہنگار سے ان کو راہت دی تھی اب کانگریسی دیکھیں کس طرح کا بھرم پیدا کرتے ہیں کہ جب گیمو چاول سستہ ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کسان کا نقصان ہو رہا ہے اور جب مہنگا ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ مدہم بھرگی پہ مار پڑ رہی ہے تو کل میں آکے ان کو تو راجنیتی کرنی ہے ان کو تو کیسے بھی سمسکیوں میں سے اپنے لئے افسر کلاشتے ہیں تو مہنگائی پر بات اگر ہوگی تو کیا صرف راجنیتی ہے یہ کیونکہ دیکھیں آپ نے انفلیشن کی بات کی یہاں پر اور آکڑوں کے لحاظ سے اگر انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو جنتہ کو یہ بہت کچھ سمجھ بھی نہیں آتا جنتہ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ جب وہ پیٹرول ڈیزل ڈالوانے جاتا ہے تو سو روپے سے زیادہ وہ دے رہا ہے پرتی لیٹر کے لیے اور وہ ٹماتر پیاس جب خریدنے جا رہا ہے تو اسی سے سو روپے میں اس کو ٹماتر مل رہے ہیں جو کی پہلے دام جس کے بہت کم تھے اور کسان اگر کھیتوں میں جاتا تو اس کی فصل جو کل تک کھڑی تھی لیلہ آ رہی تھی آج گر گئی ہے اس کو اب اس کے معافضہ چاہیے بس اتنی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے تو آکڑے آپ نے گڑوایا اچھی بات ہے آپ نے بتایا لیکن مہنگائی سے سر کیسے نجات ملے گی اب یہ تو چیز ہے کہ آپ نے اب پیٹرول ڈیزل پہ آگئے پہلے میں نے سمگرتہ سے انفلیشن کو لیا مہنگائی در کو لیا جب میں پیٹرول ڈیزل پہ آتا ہوں تو پیٹرول ڈیزل ہم سب جانتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کا ایک بڑا کمپوننٹ راجی کی آئے میں جاتا ہے جو ویٹ میں ہوتا ہے اور ایک کینڈر کے پاس جاتا ہے اور سب سے پہلے تو اگر پیٹرول ڈیزل کی پرائز کو ڈی ریگولیٹ کرنے والا کوئی دل ہے تو وہ کانگریس کا دل ہے انہوں نے دوہزار دس میں سپشٹ کر دیا تھا کہ کانگریس کی سرکار نے کی پیٹرول ڈیزل اب ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے اس میں سرکار کا کوئی ہستر شیف نہیں رہا ہے اور جہاں تک اس کو جی ایس ٹی میں لانے کا وشہ ہے ابھی ریسنٹی جو جی ایس ٹی کاؤنسل کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں کانگریس کے ہی راجی تھے کانگریس کی مکہ منتری تھے جنہوں نے سپشٹ اس بات کو رکھا رہا کہ پیٹرول ڈیزل جی ایس ٹی میں نہیں آنا چاہیے تو یہ تو کم سے کم ہمیں گیان نہیں دے سکتے اور اگر مددی پردیش کی بات کی جائے تو انہوں نے جب پندرہ مہینے کی کملناس سرکار بنائی تھی تو پیٹرول ڈیزل پر پانچ روپے ویٹ کم کرنے کا انہوں نے جنہوں نے جنہ سے بادا کیا تھا اور کیا کیا اُلٹا ساری کی ساری یوجنہیں بند کر دی اور پیٹرول ڈیزل پر ویٹ بھی بڑھا دیا تو پیٹرول ڈیزل کے ویٹ کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کتنی جن ساروکار کی یوجنہیں بھارتی جنہیں پارٹی کی کیندر سرکار اور مددی پردیش کی شیوراہ سنگ جی کی سرکار چلا رہی ہے میں چھوٹا سا ایک ادھارن دیکھیں اب اپنی بات کو سماپ کروں گا لبی نہیں ہو آپ نے بات کی دیکھیں کسانوں کی تو مددی پردیش کا جو مکھیہ ہے اس سمیں شیوراہ سنگ جی چوہان وہ سوئے میں کسان پتر ہیں وہ کھیت کو بھی جانتا ہے کھلیان کو بھی جانتا ہے اور کیسے اولے پالے برشتی سے نقصان ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے جنتا کی نبض سمجھنے کیلئے کسانوں کی فیلڈ پر اتر کے کہ اس کھیت میں جائے جا لیا تو مددی پردیش کے کسان کو نشن ترہنا چاہیے جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا پروپر سروے کرا کے جس طرح سے پہلے ان کی شہتی پورٹی کی تھی آتا ہوں میں آپ کے پاس کانگریس کو جانا ڈیویٹ میں شامل کر لیتے ہیں پھر آتا ہوں سر میں آپ کے پاس سر مہنگائی کو لے کر کیا اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی جس طریقے سے ایک وپخش کو کرنا چاہیے کیونکہ اپ چناؤ یہاں پر بہت نزدیک اور اس کو لے کر چناؤ پر چار بھی شروع ہو چکا ہے لیکن مہنگائی کے مسئلے پر کسانوں کے مسئلے پر کھل کر بات کیا ہو پا رہی ہے یہ تھوڑا سمجھائیے کانگریس مہنگائی کے مددے پر کھل کر بور لی ہے گیا پندری ہے ہندولن کر رہی ہے اور مہنگائی یہ ایک ایسی چیز ہے جو گریب سے گریب آدمی کا پرواز کی اس سے پٹاڑت ہو رہا ہے ایسا اگر لکھنے سے کہیں یہ سوتر پڑھنے سے کہ ایچ ٹوو لکھ لیں کاغج پہ اور اس سے پانی مل جائے پیار بجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے آنکڑے سہی ہیں اگر یہ مہنگائی نہیں ہے بھئی آپ کھیتوں میں اتر جائیں پالا پڑے تب اتر جائیں مول بات یہ ہے کہ آپ نے کسانوں کو دیا کیا ہے آپ دے کیا رہے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے تب آپ کیا دے رہے ہیں آپ کھیتوں پر اتر رہے ہیں اچھی بات ہے آپ دیکھئے مکہ منتری ہیں لیکن کیا ان باتوں کو درکنار کر دیا جائے کہ آپ کہہ رہے ہو اسی کروڑ لوگوں کو ہم اند دے رہے ہیں فری میں یعنی پہلے چالیس کروڑ لوگ ایسے تھے گریبی رکھا کے نیچے تھے ہندوستان میں اب ایک سو تیس کروڑ میں اسی کروڑ لوگ آپ ان کو گریب مان رہے ہو یا تو میں یہ تاریف کروں کہ بھائی بھارتی انتہ پارٹی نے آدمی کو اتنا کیپیویل کر دیا ہے کہ وہ ایک سو ساٹھ روپے کا اوٹو مارٹر کھائے ایک سو اسی روپے کی سملا مرچی کھائے کتنا اسطر بڑھ گیا ہے ایک سو بیس روپ ایک سو پندھرہ روپے کا پیٹرول جلائے ایک سو دو روپے کا ڈیجل جلائے کتنا انت ہی کر دی ہے یا تو میں یہ مانوں کہ سرسبج ہو گیا ہے بھارت کا کسان ان باقتوں کا عدیش شرف یہ ہے کہ نہ تو اس پہ راجنیتی کی جانا چاہیے اگر یہ جو ابھی پانی گرا ہے اس سے پہلے جو بار کی استطیق بنی کسان مدبردیش کا پوری طرح تباہ ہو گیا ہے اب میں کسان پتر کہتا رہا ہوں کسان پتر کہتا رہا ہوں کسانوں کے لیے کر کیا رہا ہے کوبیٹ میں اتنے لوگ مر گئے آپ نے کسی کو ابھی تک پیسے نہیں دیئے آپ علاج مہائیہ نہیں کرا پائے آپ اس میں ناکارہ ثابت ہوئے کسان کو آپ کیا دے رہے ہو آپ چھہ آزار روپے ایک روپٹی دیتے ہو کسان کے کھاتے میں بڑے بھاری سممان ہمیں کرنا چاہیے مانی نرند مودی جی کا کبھی اس پہ وچار کیا ہے ابھی میں سن رہا تھا اگرال جی کو کساب ٹیکس اس پہ اتنا لگتا ہے یہ سیلس ٹیکس لگتا ہے جو مدد پدیش پہ ورس تیس روپے یہ پہلے کانگریس کے زمانے میں اٹھ سولہ ورس پہلے یہ چوبیس روپے تیس روپے ہوا کرتا تھا اب یہ بتیس روپے ہے یعنی کسان اگر ایک لیٹر ڈیجل کھریتا ہے تو بتیس روپے اس سیورا سنگھی کی جیب میں جائیں گے اور اگر ایک کسان پانچ اکڑکا اپنے ٹیکٹر کے لیے تو سولہ ہجار روپے مدد پردیش شرکار کو ٹیکس کے روپے دے گا جو سیورا سنگھی کی جیب میں جائیں گے کلٹیویٹر پہ ٹیکس ہے سوئنگ مسین پہ ٹیکس ہے ٹرولی پہ ٹیکس ہے ٹیکٹر پہ ٹیکس ہے پھانڈے پہ ٹیکس ہے صرف خورپی فری ہے کسان کو آپ ڈیرے پرشنٹ آپ منڈی ٹیکس لے رہے ہو کبھی یہ بیچار کیا ہے کہ جو مینوفیکچرر ہیں وہ اپنی قیمت سوئم تیہ کرتے ہیں ٹیکس گورنمنٹ تیہ کرتی ہے یہ کسان کی درگتی ہے ہندوستان میں کہ اس کی جو قیمت ہے ہناج کی اس کو سرکار تیہ کرتی ہے اب جیسے انہوں نے کہا کہ میں دگ نہیں کر دوں گا تو مجھے اٹھارہ ورس پہلے کا معلوم ہے کہ گیہوں کی قیمت مدد پردیش میں ایم ایس پی پہ سولہ سو روپے کنٹل ہوا کرتی تھی اب اٹھارہ ورس پہلے سولہ سو روپے تھی اور برطمان میں دو ہزار آپ نے کتنے پرشنٹ بڑھایا آپ نے اٹھارہ سال سے یہ کہہ رہا ہے میں دگنی آمدنی کر دوں گا اگر یہ گیہوں کی قیمت آپ بتیس سو کر دیتے پہتیس سو کر دیتے تو میں آپ کو شہواسی دیتا کہ آپ نے جو کہا وہ کیا سو یا ان کی قیمت آپ آٹھ ہزار کر دیتے تو میں سمجھتا کہ آپ نے جو کہا وہ کیا آپ نے کسان کو وہ اس کے حدیتے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب سبجی بھی واسطہ میں آلے لیکن ایک طرف یہ تعریف کروں کہ ہم اب راشت ان کو ہم ابھی شگرو بنانا ہے اور راشت میں کچھ نہ کچھ تو یوجدان دینا چاہیے بھلے ہی اسی کروڑ لوگ کسانوں کے مسئلے پر کسانوں مسئلے پر بی جے پی کا یہ لگتار آروپ رہا کہ کمل ناد جی کی سرکار جب رہی تو انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر کرز معافی کی بات کی تھی اور سب کی کرز معافی ہوئی نہیں اس کو وہ بھول گئے اور یہ لے کر وہ چناؤں کے بیچ میں سبھاؤں میں جا رہے ہیں اب آپ اس کا جواب اگر سن لیں تو میں بلکل بلکل سنائیں جواب ہی سننے کے لئے بیٹھو بلکل بولیے کمل ناد جی نے ایک روپے سے لے کے پچاس ہزار روپے کسان پر ان کو فرس اسپیل میں معاف کیا تھا جن کی سنکھیا تیس لاکھ تھی دوسرے اسپیل میں پچاس ہزار سے وہ ایک لاکھ تک کے کسان تھے جن کی سنکھیا قریب قریب سات لاکھ تھی اور تھرڈ اسپیل میں دو لاکھ تک کے کسان تھے جن کی سنکھیا تین لاکھ تھی ایک بجٹ ملا کمل ناد جی کو ایک بجٹ میں انہوں نے بکتیس لاکھ بکتیس لاکھ لوگوں کے کسانوں کے کرزے وہاں کیے اور یہ اون ریکارڈ ہے میں نہیں کہتا ہوں میں جب تک پڑھتا نہیں ہوں کسی چیز کو تب تک میں بولنا بھی بہتر نہیں سمجھتا ہوں لیکن اب جو سو رہا ہو اس کو تو جگایا جائے اب مدبردیش کا مکھ منتری اس کے پاس تو سیڈیفیکٹ ہے اس کو تو اسطح بولنا ہی بولنا ہے تو وہ یہ بولے کہ دیکھئے کرج معافی نہیں کی ارے بھائی جو بکتی مکھ منتری ہے جو کاغج ویدھان سبا میں پیش کر رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کرج معافی نہیں کی پس اسپیل کا کرج معاف کیا اور چودہ مہینے میں ایک سرکار اگر ایک اسپیل کا کرج معاف کر رہی ہے تو اس نے انیسیٹیو لیا اس نے میکزیوم کسانوں کے معاف کیے اب جو بڑے کشان رہ گئے تھے وہ آگے معاف ہوتے دوسری یوجنا بن گئی تھی لیکن سب تک سرکار کچھ باتوں پر آشیش اگرال یہاں پر مند مند مسکرہ بھی رہے تھے اور شاید اس کا وہ جواب کچھ دینا چاہ رہا ہے یہاں پر آشیش اگرال جی دیکھیں ابیتوش جی چودہری راکے سنگ جی میرے بھائی ہے ہمارے اصل کے بڑے نیتہ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتوں کا تو میں ان کا سواگت کرتا ہوں کہ انہوں نے مانا اس بات کو کہ کسان کو اپنی اپج کے مول نردھارن کی آزادی ملنی چاہیے اور یہی تو وہ کرشی قانون ہے جس کا راہول گاندھی اور پریانکہ گاندھی بروت کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے چودہری راکے سنگ جی کو اپنی لائن اس پشت کر لینی چاہیے دوسرا وشہ جو انہوں نے کسان کی سنیے نا مس پی کی بات کر رہا ہوں سنیے نا مس پی کی بات کریے مس پی کی بات کریے مس پی کی بات کریے چودہری جی رکھ جائیے لیکن یہ بتا رہا ہوں دیکھیں یہ غلط بات ہے اب آپ پکڑے گئے غلط پر پر دوسری بات آزادی کے آزادی کے پچھتر سال بعد اگر کسانوں کی صحیح میں اسکتی خراب ہے جس کو چودری راکش تنگ جی سوئی کار رہے ہیں تو پھر کون اس کے لئے ذمہ دار ہے وہ دل جس نے اس دیش کی آزادی کے ستر سال میں پچاس سال شاشن کیا یا مودی جی کی سرکار جو دوہزار چودہ کے بعد آئے اور ہم تو پرمانکتہ سے اپنا آکڑہ رکھنے کے لئے تیار ہے آمول چود پرمانکتن سوامی سوامی نیتن آئیو جو کسان آندولن کر رہا ہے اس کے لئے پھر کون ذمہ دار ہوا آشی جگوال جی پھر یہ بھی جواب بیجے نا جو کسان آز سالک پر آندولن کرنے کے لئے تیار ہے مجبور ہے اس کے لئے پھر کون ذمہ دار ہوا ابھی تو جی دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ دیش کا کسان آندولن رت نہیں ہے یہ صرف کچھ جو لوگ کانگریسی سمرسیت لوگ ہیں جو نیتا لوگ ہیں جو کسانوں کو بھرمکا واتا ورن سے لائے گئے ہیں اس پولٹیکلی موٹیویٹیڈ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں باز باقی کسان تو اپنے کھیت کو جوتر آئے پر آپ نے دیکھا ہوگا دیش نے کس طریقے سے اس بار ریکارڈ رسپادن کیا اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ لیں پنجاب دیکھ لیں ہریانہ دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں کانگریس سمرسیت راجیوں سے کون سا آندولن ہے چھتیز گھڑ کے کون سے کسان آندولن کر رہے ہیں راجستان کے کون سے کسان آندولن کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ ان کی مہاراش میں سہیم سرکار ہے وہاں پہ کون آندولن ہے تو دیش کا کسان اپنی محنت مجدوری کر کے اس دیش کا پیٹ بھرنے کے لئے کام کر رہا ہے یہ کانگریس سی اپنے بھرم کی واتاوران پہلاتے رہے تیسرا وشہ انہوں نے رکھا کہ وعدہ ارے دیکھیں اب آپ سے تو جھوٹ کی امید نہیں ہے راحل گانڈی آئے تھے انہوں نے کہا تھا ایک دو تین چار پانچ اور دستک گنتی گنا تھا دس میں دو لاکھ تک کا کرز ماف آپ تو پندرہ مہینے بتا دیجئے پندرہ مہینے میں چودری راکے سنگجی ایک کسان بتا دیجئے جس کا آپ نے دو لاکھ کا کرز ماف کیا تو یہ جو لکھت جھوٹ آپ نے جو بولا تھا وہ آپ اپنے ساتھیوں کو نہیں سمجھا پائے ابھی تو جو چھوڑ کے چلے گئے ان کی چھوڑیے بگویجے سنگجی کے جو بھراتا ہے لکشور سنگجی روج لکھتے ہیں کہ کسانوں کا کرز ماف نہیں ہوا آپ جا کے ایک دن انہی سے بحث کر لیجئے اور ان کو سمجھا دیجئے کہ کیسے دو لاکھ ٹک کا کرز ماف نہیں ہوا تو اپنے جھوٹ میں آپ سوہم پسے آپ نے کسانوں کو ٹھگا بیروزگاروں کو ٹھگا اس لیے آپ کی سرکار نہیں ہے اس دیش میں جب جب آپ کینڈر سرکاروں میں رہے آپ نے گاندھی پریوار نکلی گاندھی پریوار کا جوری بھرنے میں بڑا اصلی لوگ ہیں کیا کہیں بات مہنگائی اور کسانوں پر ہو رہی وہیں پر رہیے مدے سے بھٹکی نہیں کیونکہ لکشمر سنگھ جی تو اور بھی بہت کچھ لکھتے ہیں تو اس کو لے کر آج سوال ہم نہیں پوچھ رہے ہیں یہاں پر چودی راکیش سنگھ جی نہیں تو دو لاکھ تک کے مول وعدے کو یاد نہیں دلایا جائے گا کیا چودی راکیش سنگھ جی اگر پریاس کریں گے بھرمیت کرنے کا تو ان کے ساتھی ان کا جھوٹ کھولتے ہیں آپ نے دس دن میں سبھی کسانوں کا دو لاکھ تک کا کرد ماپ کرنے کا بچن دیا تھا اس کو آپ نے پورا نہیں کیا آپ نے ایک کسان کا آرثک کا آپ نے کپروندن نہیں نپٹایا اور اس کارل مدی پردیش کا کسان پریشان ہوا بھارتی جلتہ پارٹی کی سرکار اپنے منیفیسٹوں کا پالن کر رہی ہے ہم تیس پہتیس ہزار کروڑ روپے جنتہ میں کسانوں کے خاتوں میں ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں آپ چھ ہزار کہہ رہے تھے پہلے اپنا آقلا صدار نے مدی پردیش کے کسان کو دس ہزار روپے پرتی سال ملتا ہے اور آپ ہو سکتا ہے تھوڑے بڑے آدمیوں پرنتو ایک کسان جس کے پاس ایک اکڑ آدھا اکڑ دو اکڑ ہے اس کے لیے دس ہزار بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کو ڈائریک بینیفٹ ٹرانسفر کے مادم سے پہنچایا جاتا ہے اس کے اترک مدی پردیش میں جو اور دوسری نیتیاں ہیں جیسے آپ جب دو ازار تین میں سرکار چھوڑ کے گئے تھے تب مدی پردیش کا سنچت رکھوا سات لاکھ ہیکٹیئر تھا آج پیتالیس لاکھ ہیکٹیئر ہے مدی پردیش کو کیوں یو پی اے کی سرکار نے کرشی کرمان پورسکار دیا تھا تو ہم کہنے کے لئے کسان پتر کی سرکار نہیں ہے آپ کی یو پی اے کی سرکار آپ کی ماں بیٹے کی سرکار نہ کرشی کرمان پورسکار ہمیں دیکھے یہ تیہ کر دیا تھا کہ مدی پردیش کی سرکار کسان یہ تیشی ہے اور اب بھی رہیں گے چلیے راکیش سنگ جی راکیش سنگ جی راکیش سنگ جی نہیں اب اصل میں کیا ہے کہ ان کو وہ کسان نہیں دیکھ رہے جو ہم دولن کر رہے ہیں اب ایسے سورداس لوگوں کے لئے میں کیا کہوں کہ کسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتنک وادی ہیں وہ کانگریسی ہیں ان کو وہ کار نہیں دیکھ رہی لکھیم پور کھیری میں وہ کسان کے اوپر چڑھا دی وہ بڑے کسان بھگت تھے موڈی جی کے جو کیبنیٹ ایم بیٹھی ہوئے لوگ تھے اتیارے جنہوں نے سریعام کسانوں کو مار ڈالا اور میں نے تو پڑھا ہے ان کی چونکہ جو پدیتی ہے ان کی وچاردھارہ جو ہے وہ ہٹلر کو ماننے والی ہے ہٹلر کو جو اپنا گروہ مانتے ہیں دکھنپن تھی میں نے گولولکر کی پستک پڑھی ہے انہوں نے تعریف کیے ہٹلر کی اور مسولنی کی جس نے نرسنگھار کیا تھا جرمنی میں جس نے نرسنگھار کیا تھا ہٹلی میں مسولنی میں اور انہوں نے کہا ہے گولولکر نے کہ ہمیں ان سے سیکھ لینا چاہیے ان کے ادھارن کو ہندوستان میں پیس کرنا چاہیے جرمنی میں جو ہٹلر نے کیا ہے تو ایسے لوگ جو ہٹلر کی وچاردھارہ سے پوشت ہیں اس کا چسمہ پہنے ہوئے ان کو واسطہ میں کسان نہیں دکھے گا ان کو واسطہ میں یہ نہیں دکھے گا کہ ٹیکس کتنا لے رہے ہو ان کو واسطہ میں یہ نہیں دکھے گا کہ ایسی لوگوں کو آپ جو ہے گری بھی رکھا کے نیچے لے آئے اب ان کو آپ سبجی اور اپلپ کروا آپ پچاس کلو گہوں دیکھے رہ گئے بات نہیں کر رہے ہیں ماما جی بالکل کسان پتر ہے سبجی کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک سو ساٹھ روپئی کی کسان کھارا ہے مدے کی بات اگر کریں گے اور میں نے جو قرض معافی کی بات کہی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو تتھیاتمک بات کرنی چاہیے میں نے جو کہا ہے مدے پردیش کی بیدان سوا میں یہ ریکارڈڈ ہے پورا جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پچاس ہزار تک کے کرز معاف ہوئے اور جہاں تک کم سنکھیہ ہمیں رہ گئے تھے وہ آگے کے اس میں تھے لیکن اب یہ وقتگت طور پر اگرواز جی بولیں گے کہ میں بڑا آدمی ہوں میں ایسا ہوں نہیں نہیں وقتگت ہم نے کرنے کی اجازت نہیں ہے سرکاروں کی بات یہ بھی حقیقت ہے کہ کسانوں کے نام پر سیاست بھی ہو رہی ہے اور ہر جگہ سیاست ہو رہی ہے پورے دیش میں اس کو لے کر سیاست ہو رہی ہے بہرحال آج آپ کی بات میں بس اتنا ہی دیجے اجازت دیکھتے رہے ہیں نیوز ٹوئنٹی فو مدبردیش پچھتیس کا سیاست ہو رہی ہے